یہ سبطان عظیم صاحب نے سواب کیا ہے ارض یہ ہے کہ امون آپ ہمیشہ سے یہ ہدایت دیتے ہیں کہ مراقبے کے دیران بند آنکھ یا کھڑی آنکھ میں آنکھوں کے دیلے بالکل ساکست ہونے چاہیے اگر دیلوں نے درہوں سے حرکت پڑتا ہو جائے تو اس سے مراقبوں پر کیا تر پڑتا ہے یہ تو سمجھ میں آگے ہے کہ دیلوں پر جب پڑکوں کی زیاد پڑتی ہے تو اس کا کیا مظاہرہ ہوتا ہے لیکن دیلوں کے حرکت سے قانون سمجھ میں نہیں آیا اگر سمجھ میں آیا بھی ہے تو میں سرسری طور پر مثال کے ساتھ واضح کریں یا ایک بار پھر نظر کے قانون کی بہت آسان لفظوں اور مثالوں سے واضح کریں یہ سبطان دارنا جو عظیم کی موقع ہے آپ سے کہہ رہا ہوتا ہے نظر کے قانون سے دیلوں نے یہ بات کئی بار بیان ہو چکی ہے کہ مظاہر کا پامین یہ ہے کہ جب پر وہ کسی آگا پر میں کسی درکت سے رہی کسی تارگت پر تھہر دیلیں تو سبطک کوئی چیز نظر لیا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ آدمی کوئی چیز رہتا ہے تو جب کسی پر نظر تھیتی ہے تو وہ دوس کا اکس دلاغ کے اندر انپسر رہتا ہے اور دماغ کے اندر انپسر ہونے کے پاس دلاغ کے اندر انپسر رہے ہیں دلاغ کے اندر انپسر رہے ہیں انپسر رہے ہیں زیادہ کو اختیر کر کے اندر انپسر رہے ہیں جب تجھے لیکن لینس کے پیچھے ایسا پردا ہے جو فلم کے درمیان اور لینس کے درمیان پیچھے جب ہم بٹن دباتے ہیں اور شتر اس پردے کو ہٹا دیتا ہے جو فردا ہے جو فردا ہے لینس اور فلم کے درمیان پیچھے تو فلم کے اوپر اکس پرسا ہے اور نظری میں فلم کے اوپر تفریر دیتا ہے اگر اس کو شتر کو لگایا جائے بٹن نہ ربایا جائے اور فلم کے اور اس کے درمیان جو فردا ہے جراس کے وہ وہاں سے حق اطلا کرے تو تہل ربا تصیر نہیں آتی اور فلم کے موجود آتی ہے اکر دلاتے موجود ہوتے ہیں شتر موجود ہوتے ہیں تو یہ جو شتر کا عمل ہے یہ پلک کرتی ہے جو شتر کے اوپر جو آدمی کے اندر آت ہے تو آت کے اوپر جو پلک کا جو پلک کا جو حرکت ہے یہ پلک کی جو حرکت ہے جو شتر کا کام کرتی ہے اور آپ کے اندر اندر اس حصے کو اسکریم کرتے ہیں کہ اسکریم ہے اس شرٹل کے گرنے سے اسکریم سامنے واضح جاتے ہیں اور اسکریم کتے ہیں دوسری بعض نظر کے باہرے میں یہ بیان کی جاتی ہے کہ نظر کے دو طرح دیکھتے ہیں ایک نظر اس طرح دیکھتے ہیں کہ آدمی کسی چیز کو محدود دیکھتا ہے اور اس کا جو حلم ہے دیکھنے کے سلسلے میں وہ بھی محدود ہے حانکہ وہ محدود نظر سے تقریباً جا محدود چیز بھی دیکھتا ہے مثلا دمین سے شورت کے فاصلے بتایا جاتا ہے وہ نو کروڑ ہی بتایا جاتا ہے جب کوئی آدمی دمین کے اوندر کھڑا ہو کر سلج کو دیکھتا ہے اس کا مطلب ہی ہوا کہ اس کی نظر میں نو کروڑ میر جوڑ دینے کی انسان کی انگر میں نہ ہو تو وہ شورت کو نہیں دیکھ سکتا ہے دوسرے کے نظر کی محدودیت کے رحالوں ہیں کہ اگر آنکھوں کے سامنے باریک سے باریک پردہ بھی آ جائے تو انسان کچھ نہیں دیکھ سکتا ہے اور اس سے یہ معلوم ہوا کہ انسان کے اندر دیکھنے کا جون ہے وہ این طرف محدود بھی ہے اور دوسری درف لا محدود بھی ہے کہ وہ اس خود کی آنکھ سے کام بستا ہے وہ اس خود کی آنکھ سے دیکھتا ہے اس میں جو ہے اس کا ارمت ہے وہ اس خود کی آنکھ سے دیکھتا ہے ایک انسان ہے کہ میں چند سو قدم سے زیادہ نہیں دیکھ سکتا ہے جب وہ این متحرک ہوتا ہے تو وہ چند سو قدم سے آگے واقع ہی رہی دیکھ سکتا ہے دوسرا ہے کہ میں رامی دور دوسروں میں دیکھ سکتا ہوں تو وہ چانس کو بھی دیکھ لیتا ہے سوارس کو بھی دیکھ لیتا ہے اسیداروں کو بھی دیکھ لیتا ہے کیا کشان نیوان کو بھی دیکھ لیتا ہے تو یہ پرہ جو برکی لے کام میں دیکھ لیتا ہے یہ دو اصل اس عکس کو دماغ کے اس کریم پر پوچھانے کا ذریہ ہے جو نگروں کے سامنے ہیں ایک بیسر اور کام کرتے ہیں جو یہ کہ اس میں مادیت جو ہے وہ حضر ہو جاتا ہے مادیت کے لئے نکل جاتا ہے ایسی صورت میں جو مادیت دور سے سام سے بکر جائے وہ نظر بہت زیادہ لا محبوب ہو جاتی ہے اور انسان غیب کی دنیا میں داخل ہو کر غیب کی دنیا کا بھی مشاہدہ کر لیتا ہے جب غیب کی دنیا میں حاجمی شاہدہ کر لیتا ہے یعنی نظر میں بسر پیدا ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں بھی پڑھر چھپٹ میں جو ہے وہ تخلی من تحرک ہو جاتا ہے اور دینوں کی حرکت سے اس کے اندر کے کھراؤں پیدا ہو جاتا ہے یہی صورت خواب دے گئے خواب میں جو کچھ بھی آبی دیکھتا ہے جیسے ہی سونا کیسے ہی سوتے ہی خواب بھی دنیا میں چلا جاتا ہے کچھ نے کچھ دیکھتا رہتا ہے اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ پلچ دپکنے کا حمل ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور پتری کے اندرے کھراؤ پیدا ہو جاتا ہے پتری کے اندر کھراؤ پیدا ہونے سے انسان کے اندر کی وہ نگر کھل جاتی ہے تو ٹائنشریت سے آزاد ہے آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے باہر دو خواب میں جاتا ہو رہے ہیں انسانوں میں ہو رہے ہیں اندروں کے اوپر سے پرواز ہو رہے ہیں ایک آلم سے دوسری آلم میں اندر ہو رہے ہیں لیکن جب آف کے اوپر میرے جاتا ہے کچھ ہونے باہرے بندے ہیں اب باہر دے ہیں اس کے اندر کے اندر جاہے گی تو اس کے اندر کے لیے لئے ایک حصل ہے یہ ہے کہ بچکل میں ہوتی ہے چھوٹے بچکل میں پیدا ہوتا ہے یہ کہ خود باہر دے ہیں تو آنکھوں میں اندروں کے اندروں کے احساس اب بہت بہت دے تک وہ دیکھتے رہتے ہیں اور ان کی پریج ہے وہ نہیں جا سکتی اس کا تجھے بات کبھی بھی ہے یہ جا سکتا ہے ماشاءاللہ ہمارے کے باتے ہوتے ہیں وہ بھی یہی بات ہے کہ ان کے اندر جو نظر کام کر رہے ہوتی ہیں وہ مادی نظر سے زیادہ مابرائی نظر کام کرتی ہیں اور وہ زیادہ تر اس مادی دنیا سے آزاد ہو کر دوسری دنیا ہو جی آپ نے یہ بھی دیکھا ہوا کہ ایک بچہ چھوٹا بچہ چھ مہینے کا چار مہینے کا دیکھا ہے اور کہیں اس کی ٹکٹی کی بندی بھی ہے پاس بھی کوری گے اس کے وہ ہسرا ہے اور کبھی کبھی تو وہ اتنا ہسرا ہے کہ وہ کھلکھلا کر ہسرا ہے اور کبھی وہ ایک دن چون جاتا ہے اور گھل جاتا ہے اور وہ میں لگتا ہے حالکہ اس جسے میں وہ بچہ دیکھا رہا ہے کہ وہاں کوئی ایسی چیزیں جیسے دیکھ کر ہسا جائیں اور نہ یہاں کوئی ایسی چیزیں جیسے دیکھ کر درہ جائیں اس کا بھی واضح مدد ہی ہے کہ بچہ کی نظر ترے وہ مہورائی دنیا میں کام کر رہے ہیں مہورائی دنیا میں اگر اسے کوئی چیز ایسی نظر آتی ہے جو خوشی کیا ہے تو وہ ہس پرسا ہے اور اگر اسے کوئی خوش نہیں آتی تو اڈر جاتا ہے تو قانون یہی بنا کہ نظر کا تارگیٹ جب تک نہیں بنے گا تو سب تک کوئی چیز دنگوں کے سامنے نہیں آتی اور نظر کا تارگیٹ بننے کے لیے یہ ہے کہ وہ تو جو حد اپنے کے لیے تارگیٹ ہے اس کی حیثیت ہے کہ اس کا افت ہے جب تک پلک نہیں جاتے اور پلک کی ضرور دیلے کے اوپر نہیں آئی اور دیلے کو تحرک نہیں ہوں گے اس کے لیے وہ افت ہے جماعت نہیں ہوگا اور آدمی تشک نہیں ہوں گے مراتبے میں جب آدمی بیٹھتا ہے تو اس سے بھی یہی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کی ذرہنی بڑھتا ہے وہ مادی دنیا سے ہٹتا ہے ماجرائی دنیا سے ہٹتا ہے اور پوزیشن یہ ہے کہ وہ آدمی جاڑتا ہوتا ہے لیکن درزل اس کی اوپر دنیا سے وہ خواب کے آواز پسرد ہو جاتے ہیں اور وہ بیدانی میں رہتے ہیں وہ خواب کے آواز میں شفر کرتا ہے اور خواب کے آواز میں جب بھی آدمی شفر کرے گا جب خواب کے آواز میں جو کچھ بھی دیکھے گا اس نے یہ نظام جائب پر جبتنے کا اور دیلوں کی حرکت کر رہتا یہ موتھر ہوگا تھا حضور کرم مرمہ بہت اللہ علیہ نے مراقب کے ساتھ میں اگر پلک کا جھپکنا ختم ہو جائے اور دیلوں کی حرکت کر ساکت ہو جائے تو آدمی اس دنیا سے پاتھ دوسری دنیا سے پاتھ اور اس گروں نے طریقہ سے دکھا ہے کہ روے دار کوئی طولیا ہو یا نبال ہو اس کو آنکھوں پر اس کو باندھے جائے تو اس کی گرل سے آنکھوں کی پچھویا جائے اور دوسری دنیا سے پاتھیں کہ اس دنیا سے بھی نہ باندھے جائے کہ آنکھوں کی پچھویا جائے دردوڑا جائے تو نظر کا قانون یہ ہے کہ جب تک نظر کے جئے کوئی چیز حدف نہیں بنے گی تو نظر نہیں دے سکتی اور جب تک دیلوں کے اوبر پلک کی درہ نہیں بڑے گی تو صرف تک کوئی چیز جائے ایسا ارد جائے جائے یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ اگر آپ مست کے ذریعے کسی نکتے کو دیکھیں چار بھول کے پاس کسی نکتے کو دیکھیں اور اُس نکتے بر نظر جماعت کہ آپ کوشش کریں کہ آپ اس طلق نہیں جاتے وقت مرتا ہے کسی نکتے بھی بہت دل دی ہو جاتے جب پلک جا فکلے گا ہمارا ساکت ہو جائے گا تو دینے کی حقا بھی خود دا خود موستان ہو جائے گا ایسی صورت میں ہاتھ کے سامنے سے وہ جس کو کھارا نکتا بنا گا وہ بھی ضائع ہو جائے گا کمرہ بھی ضائع ہو جائے گا یہ بھی یہ سامن ہے کہ جب چاہے اس کا تجربت نہیں جائے باپ کسی نکتے بڑھت دل 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 بار بار پلک جاتے گا لیکن باپ نے ارادے سے سمشت جائی رکھیں گے پہلے آنکھوں میں چلن ہوگی پہ آنکھوں میں سے پانی نکلے گا آنکھ میں سے پانی نکلے گا موں میں سے پانی نکلے گا ہال بھی ہال ہو جائے گا لیکن اگر آپ چند لوگ سے مشکو کریں تو چند لوگ کی باپ یہ عمل ہو جائے گا کہ آپ کی پانی جائے گا جب تکی نہیں کھڑی رائے گی اور جب کھڑی رائے گی تو یہ لیلے کی اثر بھی اُوتر ہو جائے گی اور آپ جائے جو مردی چیوے ہیں ان کے اکس کی وجائے ہیں مولائی اکس جائے آپ کو دماغ پر پہتے ہیں اس عمر کو تیری پرد جسکا ہے بغیر دیکھنے کی عمر اس طرخہ کہا کیا ہے حضرت خاندر رہا مولا رہمزد آدھا نے نو خدم نہیں اس طرخہ کے مست یہ تعلیم کی ہے اس طرخہ یہ ہے کہ آدمی کھپ انہرے میں بیٹھ لائے اور پلک جسکا ہے بغیر اس اندھیرے کو دیکھیں اور اس طرخہ دیکھیں کہ وہی چیز اور انہر میں انہرہ دیکھیں تا ساتھ یہ کشیر یہ کی جائے کہ پلک نہیں دیکھیں اور ایک ساتھ کیا ہے انہرہ وہ پلک نہیں دیکھیں اس طرخہ انہرہ تا ساتھ انہرہ انہرہ اور تاریخ انہرہ تاریخی کے دیکھیں اور اس روشنی کا نام تاریکی کے بھیڑا ہے اور اس روشنی میں تاریکی کی روشنی میں جو دنیا آباد ہے وہ دنیا حضور سے سامنے آجاتے ہیں بہت سکت یہ ہے کہ پلک جبکلے کے عمر کو اپنی ارادے روشتیات سے ساکت کرنا ہے اور اس کے بعد جیلے کی حرکت کو ساکت سکنا ہے جیسے ہی ان دونوں چیزوں پر آپ کو یا کسی بھی روحانی مسافر کو کنٹرول آدھر ہو جاتے ہیں تو اس کی غدر سے وہ اندر کی غدر کھل جاتے ہیں اور وہ اندر کی چیزیں دیکھو جاتے ہیں